السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیط وان روجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنا پہلا سبق اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا آج تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کا جو لیکچر ہے اس میں ہم سرعہ آل عمران کی نیکسٹ آیت کو پڑھیں گے سبق پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سرکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری ویڈیوز کو شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک میری ویڈیوز جا سکیں اور وہ بھی گھر بیٹھ کر تجوید قرآن سیکھ سکیں سبق پڑھنے سے پہلے ہم سبق یاد کرنے کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مفتح علینا حکمتاکا وانشر علینا رحمتاکا یاد الجلال والاکرام اے اللہ عز وجل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے عظمت اور بزرگی والے آمین جی تو اب سبق پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں روا باز برو باز بربا روا بانون الف زبرنا روا بانا روا کو پر پڑھیں گے لام الف زبر لا تا پشتو زا غین زیر زیر توزیر لا توزیر زا کو سختی سے پڑھیں گے اور غین کو پر پڑھیں گے قاف پشکو لام غو پشلو قولو باز بربا قولو بانون الف زبرنا قولو بانا یہاں بھی قاف پر پڑھا جا رہا ہے باعین زبر باع دال زبردہ باردہ ربنا لا توزیر قلوبنا باردہ حمدہ زال دے اید زال کو نرمی سے ادا کریں گے زال کو زبان کے درمیان دانتوں کے درمیان میں زبان کو رکھ کر زال کو ادا کریں گے زال اور زال دونوں میں فرق رکھیں گے ہا زبر ہا دالیا زبردئی ہا دئی تا زبرتا ہا دئی تا نون نون الف زبرنا ہا دئی تا نا اید ہا دئی تا نا واو زبروا ہا باز برہب واہب باپے یہاں قلقلا کریں گے قلقلا کیسے ادا کیا جاتا ہے جب آواز لوٹتی ہوئی یہاں لفظ کو ہلا کر پڑھیں تو اسے قلقلا کٹنا کہتے ہیں لام زبرلا نون الف زبرنا لانا واہب لانا میم لام زیر مل لام زبرلا مل لانا دال نون پیش دن ملا دن کاف زبر کا ملا دن کا نون پہ یہاں غنہ کریں گے غنہ کیسے ادا کیا جاتا ہے جب ناک میں آواز تھوڑی دیر تر ٹھہرا کر رکھیں تو اسے غنہ کرنا کہتے ہیں وَحَبْلَنَا مِلْ لَدُنْكَ رَوَحْحَا زبر روح میم زبر ما روح ما تادو زبر تن روح ما روح کو پڑھیں گے یہاں پہ باریک پڑھا جانے والا ہے جیم وقف لاغزم تا کو ساکین کر کے یہاں وقف کر دیں گے ملا دن کا روح ما حمزہ نون زیر ان نون زبرنا ان کاف زبر کا ان ناکا یہاں بھی نون پہ غنہ کریں گے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے حمزہ نون زبر ان تالام زبر تل ان تل نون پہ یہاں بھی غنہ کریں گے وَحَا زبر وَح حَا الف زبر حَا وَحَا بَاپِشْبُ وَحَابُ حَا یہاں پہ موٹا پڑھا جانے والا ہے بَا کو جب یہاں ساکین کر دیں گے آیت مکمل ہو رہی ہے بَا کو جب یہاں ہم ساکین کریں گے تو یہاں قلقلہ کریں گے اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابُ رَبَّنَا لَا تُذِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَحَبُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابُ صدق اللہ العظیم جی تو آج ہم نے سورہ آل عمران کی آٹھویں آیت کو پڑھا ہے میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ